بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو مائی چینل گیٹ نولیچ تو یہاں پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اگر آپ میرے چینل پر جا کر پلی لیسٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ پلی لیسٹ آپ کو ملے گی ویڈیو ایڈیٹی گھورس آٹو کیاڈ ٹپ اینٹیکس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ موبائل سے ریلیٹڈ بھی اسی کے اندر ہیں ٹھیک ہے آٹو کیاڈ کورس ہے ورڈ کورس ہے تو آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھی ویڈیوز ہیں اور میرے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کی تو کانٹ دے یہاں پر کلک کر کے جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے تو چلیئے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پانچ ٹپ تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے ٹپ نمبر ون جو ہے وہ ہے ہمارے پاس فائر فاکس کے لیے فائر فاکس کی پرائیویسی کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں وہ ہسٹری کے اندر نہ آئے وہ آپ کی پرائیویسی میں چلی جائے گی کوئی بندہ نہیں جج کر پائے گا کہ آپ نے کمپیوٹر پہ کیا سرچنگ کی ہے تو یہاں سے کنٹرول پلاس شفٹ پلاس پی اگر آپ پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں فائر فاکس میرے پاس اوپن ہے تو میں کنٹرول پریس کر کے رکھتا ہوں ساتھ ہی شفٹ اور پھر بھی کنٹرول اور شفٹ کو پریس کر کے رکھیں اور ساتھ ہی پی پریس کریں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک نئی فائر فاکس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ جو بھی چیز فر ایس بک ڈاٹ کام میں اوپن کرتا ہوں کوئی بھی براوزنگ میں یہاں پہ جو کروں گا براوزنگ سیم ایس ایس ہوگی جیسے ہوتی ہے لیکن وہ ہسٹری کے اندر نہیں جائے گی کوئی بندہ جج نہیں کر بائے گا کہ اس کمپیوٹر پہ کیا براوزنگ کی گئی ہے کون کون سی ویب سائٹ اوپن کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پرائیویسی کے لیے ہے بہت اچھی شارٹ کٹ کی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو پر جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ہماری جو ہے کروم کے لیے ٹھیک ہے کروم کے لیے فارفاکس کے لیے تھی دوسری جو ہے وہ ہماری کروم کے لیے ہوگی اس میں کروم کی پرائیویسی کے لیے ہے اس میں تھا کنٹرول شفٹ پی اور اس میں ہے کنٹرول شفٹ پلس این تو یہ گوگل کروم میں نے اوپن کیا سیم ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس این جیسے ہی میں اس کو پریس کروں گا آپ دیکھیں گے کہ کروم کے اندر ہمارے پاس ایک پرائیویسی وینڈو اوپن ہو جاتی ہے ہم اس میں کچھ بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسے www. اس کے بعد آپ سلیش ڈال کر میرا چینل فارگرام میں اپنا چینل گیٹ نولیج بائی یاسر لکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو میرا چینل میں سامنے انٹر ہو جائے گا لیکن یہ پرائیویسی میں رہے گا سرچ کے اندر یہ چیز نہیں جائے گی کہ یہاں پر کیا اوپن کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر سبسکرائب بھی ہائی لائٹ ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ آپ پرائیویسی میں اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر چلتے ہیں تو نمبر تین پر ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کیا ہے جی تو نمبر تین پر ہمارے پاس ہے ریسینٹلی ٹیب ویل اوپن یعنی اگر آپ نے یہ دیکھے میں نے ادھر فیس بک کا ایک ٹیب اوپن کر رکھا ہے اس کے بعد ادھر میں نے ایک کوئی اور ٹیب بہت ایمپورٹڈ فار ایمپورٹڈ یوٹیوب ڈاڈ کام ہے میں اپنا چینل ہی لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ دو ٹیب میرے پاس اوپن ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پلس کو کلک کرنا ہوتا ہے ایک اور ٹیب اوپن کرنے کے لیے لیکن ہم پلس کو کلک کرنے کے بجارے یہ کروس کر دیتے ہیں ایسے اور یہ پہلے والا ٹیب بھی جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے تو اس کو واپس اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس شوٹ پڑ کی ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس ٹی کنٹرول اور شفٹ دونوں کو دبا کے رکھیں گے کٹھا اور ٹی پریس کریں گے کنٹرول پلس شفٹ دونوں کو دبا لیا اور ٹی پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لاسٹ ہم نے ٹیب کلوز گیا تھا وہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پہ گوگل کا ٹیب اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں کلوز کا دیتا ہوں تو میں کنٹرول پلس شفٹ پلس ٹی پریس کروں گا تو ریسینٹلی کلوزڈ ٹائپ جو ٹیب ہے وہ میرے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری تیسری ٹپ کہ آپ ریسینٹلی کلوزڈ ٹیب کو کیسے اوپن کریں گے نوبر چار پر جو ہم نے چیز رکھی ہے وہ ہے سکرین شاٹ بائی ونڈو یعنی ہم نے فار ازیمپل کسی بھی چیز کا سکرین شاٹ فار ازیمپل یہ لکھا ہوا ہے جیسے ڈراب یور لنک ٹھیک ہے اسی کا ہم سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں یا کسی ویڈیو کے اندر سے کوئی سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں سویر کے اندر سے فار ازیمپل میں ایک ویڈیو پلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھے سے کلیئر ہو سکے میتھمیٹکس کا بھی میرا ایک چینل ہے یوٹیو پہ آپ سرچ کریں گے میتھ اکیڈمی بائی یاسر تو وہاں میں میرے میتھ کی ویڈیوز آ جائیں گی ویسے میں سوچ رہا ہوں میتھ کی ویڈیوز اسی گیٹ نالج کے اوپر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کروں ایک نئی پلے لسٹ بنا کر تو جی یہ میری ایک ویڈیو ہے اس کا میں نے سکرین شاٹ لینا ہے تو سمپل آپ نے کی بورڈ سے ونڈو بٹن پریس کرنا ہے ونڈو بٹن آپ کا کنٹرول اور آلٹ کے درمیان جو ہوتا ہے فلیگ سا بنا ہو ہے جس کے اوپر اس کو پریس کریں جیسے ہی پریس کریں گے آپ کے پاس یہ اوپن ہوگا آپ نے ایس این ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایس این ٹائپ کرنا ہے یہاں پر سنائپنگ ٹول آئے گا اس کو کلک کر دیں گے جیسے ہی کلک کریں گے سنائپنگ ٹول ایکٹیو ہو جائے گا اب میں یہاں سے یہاں تک سکرین شاٹ لینا چاہتا ہوں یہاں سے یہاں تک ماؤس کو ڈریک کر کے چھوڑوں گا پھر وہ پوچھے گا سیو کریں سیو کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے اور اس کو ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لیں گے کہ یہاں پر کیپچر لکھا گا کچھ بھی لکھ دیں اور یہ سیو ہو گیا اب یہ میں نے ایک سکرین شاٹ ویڈیو کے اندر سے لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیپچر کے نام سے سیو ہو چکا ہے تو یہ تھی ہماری چوتھی جو ہے وہ سکرین شاٹ ویڈو پلاس ویڈو لکھے آپ نے ایس اینٹ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد فیفت نمبر پر آ جاتے ہیں جی فیفت نمبر پر ہمارے پاس کیا ہے آلٹ پلاس ٹیپ یعنی دیکھیں ہمارے پاس ابھی مارکٹس اور ورڈ اوپن ہے اس کے بعد ہمارے پاس فائر فاکس اور کروم اوپن ہے تو میں کی ماؤس کے بغیر جب آلٹ پریس کرتا ہوں سارٹ ٹیپ پریس کرتا ہوں آلٹ آپ نے دبا کے رکھنا ہے اور ٹیپ کو پریس کریں ٹیپ کا بٹن کیپ سلاک کے اوپر ہوتا ہے تو اب ٹیپ کو پریس کریں گے تو دیکھیں آپ کے سامنے ایک ونڈو آئے گی جتنے بھی ساپوئرز اوپن ہوں گے وہ سارے یہاں پر شو ہوں گے اب یہاں پر پھر میں ٹیپ کو پریس کروں گا آلٹ نہیں چھوڑنا آپ نے آلٹ کو دبا کے رکھنا ہے ٹیپ پریس کرتے جائیں ٹیپ پریس کروں گا نیکسٹ پہ چلا جائے گا پھر ٹیپ پریس کروں گا نیکسٹ پہ دیسٹاو پہ چلا جائے گا پھر ٹیپ پریس کروں گا کروم پہ چلا جائے گا جیسے ہی میں آلٹ کو چھوڑوں گا تو جو بھی چیز سلیکٹڈ ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی ایسے ٹھیک ہے ٹیسے آلٹ کو پریس کرتا ہوں ٹیپ پریس کرتا ہوں پھر وہی وینڈو آئے گیا میں کروم کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی آلٹ چھوڑوں گا تو کروم میرا جو سوری فارف آکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے اسے آلٹ ایپ آپ ورڈ اوپن کرنا چاہتے ہیں آلٹ ایپ پرس کیا ورڈ پر رکھ کے جیسے ہی آلٹ کا بٹن چھوڑیں گے تو ورڈ اوپن ہو جائے گا تو یہ ایک شاٹ کی ہے آپ اس سے جتنے بھی سارفیز اوپن ہوتے ہیں بھینا ماؤس کے آلٹ ٹیپ پرس کر کے اس طرح سے کوئی بھی چیز سلیکٹ کر کے اس کو ایسے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری یہ فیفت نمبر پر جو ٹیپ تھی وہ اس کے بعد جو نمبر سکس پر ہم نے آپ کو ٹیپ بتانی ہے وہ اس میں ہے وینڈو پلس لیفٹ اینڈ یہ آپ کے کیو بورڈ کے اوپر کچھ بٹن بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ بٹن سے مراد ہے کہ چار بٹن ہیں ایرو کے ایک لیفٹ کو جاتا ہے ایک رائٹ کو ایک اپ اینڈ ڈون کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں ٹھیک ہے ایرو کے بٹن ہیں یہ والے یہ والا ایک نیچے والا لیفٹ اور رائٹ یہ چار بٹن تو اب یہ کی کیسے کام کرتی ہے وینڈو پلس لیفٹ دیکھیں آپ میں نے یہ ایک فائر فاکس کو اوپن کر رکھا ہے تو اب میں کی بورڈ کو سامنے لاتا ہوں آن سکرین کی بورڈ جو میرا ہے یہ والا ابھی میں وینڈو وینڈو پلس یہ بٹن پریس کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں وینڈو پریس کیا اس کے بعد یہ پریس کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ وینڈو اس کی بن جائے گی اگر میں وینڈو پریس کر کے رائٹ والا یہ والا پریس کروں گا تو یہ میری اس طرح سے بن جائے گی پھر میں وینڈو پریس کر کے اوپر والا پریس کروں گا تو یہ پھول سکرین میں ہو جائے گا پھر میں وینڈو پریس کر کے نیچے والا پریس کروں گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اگر یہ ایک ہمارے پاس فائر فاکس اوپن ہے اس کے پیچھے کروم اوپن ہے پیچھے کروم ہے تو آپ دیکھیں میں جیسے ہی ونڈو کلک کر کے یہ رائٹ والا بٹن پریس کرتا ہوں رائٹ ایرو تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر یہ آ گیا دوسری سائیڈ پر یہ آ گیا اس طرح سے ہم اس کی سیٹنگ کو کال سکتے ہیں ونڈو پلاس یہ والا پریس کروں گا تو یہ منیمائز ہو جائے گا پھر سے ونڈو پلاس اوپر والا پریس کروں گا یعنی یہ ریفٹ پہلے اس کو سیلیٹ کرنا پڑے گا جو بھی آپ نے اب میں اس سے کر رہا ہوں اب میں اپنے کی بورڈ سے کر رہی ہے یہ میں منیمائز کرتا ہوں کی بورڈ سے میں آپ کو پار کے دیکھ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس دیکھیں کروم ہے اس کے بعد یہ فائر فاکس اب دونوں پر ہیں میں ونڈو کا بٹن دبا لیتا ہوں ونڈو کا بٹن میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اب میں رائٹ ایرو پریس کروں گا تو یہ اس طرح سے لیفٹ ایرو پریس کروں گا اس طرح سے آپ ایرو پریس کروں گا تو اس طرح سے ڈاؤن ایرو سے اس طرح سے تو یہ شورٹ کٹ کیز ہیں اپنے ڈیٹا کو جو بھی آپ کی چیزیں اوپن ہیں ان کو آپ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو کی ہے نمبر ساتھ پر ونڈو پلاس ای یہ سیمپل سی ہے یعنی فاری زیمپل یہ ہمارے پاس ڈیسٹ ٹوپ ہے ہم نے مائی کمپیوٹر اوپن کرنا ہے بینا ماؤس کے تو آپ کیا کریں گے اپنے کی بورڈ سے ونڈو کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے اور ساتھ ای کا بٹن پریس کریں گے جیسے ہی ونڈو پریس کر کے رکھا ای پریس کیا تو مائی کمپیوٹر اوپن ہو جائے گا اب اس کو فل سکرین کرنا ہے تو وہی کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ونڈو پلاس آپ ایرو پریس کریں گے تو یہ فل سکرین ہو جائے گا ونڈو پلاس ڈاؤن ایرو سے یہ واپس چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ کیز ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں ونڈو کا بٹن دبایا ساتھ ای دبایا تو مائی کمپیوٹر اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہی چیز آپ کی بورڈ سے بھی دبا سکتے ہیں اس کو دبا کے رکھنا ہے اور ساتھ ای دبان تو یہ ہماری جو ہے وہ ٹپ ہے ٹپ نمبر سات اس کے بعد نمبر آٹ پر ہے ونڈو پلاس آر اوپن رن ونڈو یعنی رن کا ڈائلنگ بوکس اوپن کرنے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے میں اس کو پریس کرتا ہوں ونڈو کا بٹن دبا کے رکھیں گے آر پریس کریں گے ونڈو پلاس آر تو یہ رن ونڈو اوپن ہو جاتی ہے اگر ہم نے مارکس آر ورڈ اوپن کرنا ہے میں ادھر لکھوں گا ون ورڈ وہ اوپن ہو جائے اگر میں نے پاور پوئنٹ اوپن کرنا ہے میں لکھوں گا پی اوڈو اوڈو ای آر پی اینٹی تو اوکے کروں گا تو میرے پاس پاور پوئنٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں ونڈو آر پریس کرتا ہوں ایکسل اوپن کرنا ای ایکس سی ای ای ایکسل لکھ کے انٹر کروں گا اور میرے پاس یہ ایکسل بھی اوپن ہو جائے گا میں اپنے کمپیوٹر کی سپیسیفکیشنز دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ونڈو پلاس آر بٹن پریس کر کے یہاں پر لکھوں گا ڈی ایکس ڈی آئی اے جی ڈی ایکس ڈی آئی اے جی اوکے تو یہاں پر یس کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو ڈائلاؤگ ڈائریک ٹیکس ٹول اوپن ہوگا یہاں پر بتائے گا کہ ریم کتنی ہے 6 جی بی ریم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو پیج فائل بتا رہے ہیں ڈائریک ٹیکس کا ورین بتا رہے ہیں پروسیسر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ یہاں پر بتائے گا اس کے بعد ڈسپلی میں آپ کو ویجی کے بارے میں ڈیٹیل دے گا ساؤنڈ کارڈ کے ساؤنڈ ڈرائیورز کون سے لگے ہوئے ہیں وہ بتائے گا ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک شارٹ کٹ کی تھی اس کی ٹھیک ہے جی نیسٹ ہم نے آٹھ جو ہیں پڑھ لی ہیں اور میرے حال سے آٹھ ہی ٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو اس کے اندر ویڈیو کے اندر بتانی تھی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹیپس بھی اچھی لگی ہوں گی اور اگر اچھی لگی ہیں تو میرے چینل گیٹ نالیج کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ہمارے چینل کے فری میں ممبر بن سکیں گے سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمیٹ ضرور کریں ایڈ ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ